میں اپنے آپ کو علامتی تپڑ مارتا ہوں یہ راہ تپڑ سورہ بکرا سورہ نعمہ 278 میں ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جو کچھ سود کا بکایا ہے اس کو چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جھنگ اور اللہ کے رسول کے خلاف جھنگ ہے اور اگر تم توبہ کر لوگے تو تم کو تمہارے اسلاموال مل جائیں گے نہ تم پر کسی پر ظلم کر پاؤ گے اور نہ ہی تم پر ظلم کر پائے گا سر جب قرآن شریف کہتا ہے جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سود حرام آئے اللہ تعالیٰ سے جنگ گئے مگر یہاں پر سود لیا بھی جا رہا ہے اور سود دیا بھی جا رہا ہے تو مجھے بتائیں ہمارا ملک خاک ترقی کرے گا میں اس چیز پر بائیکار کرتا ہوں کہ یہ ایمان پر ایمان بیٹھے ہوئے ایک ہندو آج ہمیں بیٹھ کر سود کے بارے میں اللہ کا حکم سنا رہا ہے تو میں اپنی بات آئندہ کروں گا اس ہندو کے کہنے پر میں اپنے آپ کو ایک مسلمان ہوتے ہوئے سینٹ جیسے ادارے کا میمبر ہوتے ہوئے میں اپنے آپ کو علامتی تپڑ مارتا ہوں یہ رہا تپڑ جو پالیسی ساز ہے جو منسٹر صاحبان ہے وہ ہے ہی نہیں تو ہم کسے سنائیں گے اور آپ دیکھیں صرف دو آفیسران کے سوا دو آفیسران ہے وہ بھی پتہ نہیں کون سے گریڈ کے کوئی بھی آفیسر بیروکریسی بھی نہیں بیٹی ہمارے لئے لانت کا مقام ہے سر میں کہتا ہوں کہ ہمیں تو تمام آپ بحیثیت کسٹوڈین آف ہاؤس ایک آج رولنگ دیں کہ اگر کوئی نہیں بیٹھتا یہاں پر منسٹر کوئی آفیسر نہیں آتا ہے تو آپ انہیں نوکری سے نکال دیں منسٹروں کو اس ایوان سے برطرف کر دیں یہ آپ کا اختیار ہے سر ہم یہ کسے سنائیں مجھے بتائیں سر ہم کسے سنائیں کس طرح سے یہ بھاری بھرکم یہ کتابیں یہ بیروکریسی نے بنا کر رکھی ہیں یہ دیکھیں بھاری بھرکم کتابیں ہمیں کہا گیا ہے کہ جی ہم عوامی نامائندے بجٹ پر بحث کریں سر یہ چودہ دن دیے جاتے اس بحث کے لئے مجھے یہ بتائیں کہ ہم یہ بھاری بھرکم کتابیں کتنے دنوں میں پڑھیں گے اور کیا کریں گے اور مجھے حقیقت میں بتا رہا ہوں مجھے کبھی کبھار سخت افسوس ہوتا ہے کہ ہماری حکومت سود پر سود لیتی جا رہی ہے سود پر سود اور ابھی اس بجٹ میں جو ایک چیز میں نے دیکھی ہے ہم سود تو لے رہے ہیں سود پر دوسرے لوگوں سے دنیا سے پیسے لے رہے ہیں آپ احران ہوں گے کہ وفاق سود پر سوبوں کو پیسے دے رہا ہے میرے استاد بیٹھے ہوئے ہیں مولانا واسے صاحب ہم نے ان سے تھوڑا اسلامی تعلیمات کے حوالے سے بھی جب یہ سود کی بات میں سنتا ہوں میں نے سنا ہے میں نے سنا ہے بلکہ میں نے پڑھا بھی ہے میں آپ کو ترجمہ سناتا ہوں میں آپ کو ترجمہ سناتا ہوں سورہ بکرا سورہ نعمر ٹو سیونٹی ایٹ میں ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جو کچھ سود کا بکایا ہے اس کو چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو اسی طرح سے سورہ بکرا ٹو سیونٹی نائن میں پھر اگر اس پر پھر بھی آپ عمل نہیں کرو گے اور سود لیتے رہو گے اور دیتے رہو گے تو اللہ لیلان سن لو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جھنگ اور اللہ کے رسول کے خلاف جھنگ گئے اور اگر تم توبہ کر لوگے تو تم کو تمہارے اسلاموال مل جائیں گے نہ تم پر کسی پر ظلم کر پاؤ گے اور نہ ہی تم پر ظلم کر پائے گا سر جب قرآن شریف کہتا ہے جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سود حرام آئے اللہ تعالیٰ سے جنگ گئے مگر یہاں پر سود لیا بھی جا رہا ہے اور سود دیا بھی جا رہا ہے تو مجھے بتائیں ہمارا ملک خاک ترقی کرے گا اور آپ سمجھتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ یہ آپ کا قانون قرآن و سنت سے ہٹ کر نہیں ہے بہت سیتے غیر مسلم بھی مجھے شرم آتی ہے کہ آپ یہ منافقت کا کام کر رہے ہیں سر کیا آپ بتاؤ گے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ قرآن شریف میں ہے سر میں نہیں کہہ رہا ہوں جی جی بات سنائے روم میں اجلاس ہو رہے نا تمام اس میں وزارہ بھی ہے افسران بھی ہے میٹنگز ہو رہے تو وہ جو یہاں پہ نہیں وہاں پہ اس ٹیم اچھا چلے اس ٹیم آس میں افسران بیٹھے ہوئے زمیدار افسران کہے زمیدار مجھے حضری دکھائے سران میں حضری دکھائے ہم چاہتے ہیں حضری دکھائے کون سے افسران ہے تین افسران آج پی این ڈی کیا ہونے چاہیے تھے آج فنانس کیا ہونے چاہیے تھے